اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ساتھ سے آچھ اور میں ہوں صدرہ میر ناظرین پاکستان دنیا کی واحد ریاست ہے جو خالصتن اسلام کے نام پر وجود میں آئی اس کا نظام حکومت اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونا ضروری قرار پایا ماضی احال کی تمام حکومتوں نے اپنے اپنے انداز میں اسلامی نظام کے نفاظ اور اسلامی طرز حکومت کو فروغ دینے کی کوشش کی تاہم ہم یہ کوشش کبھی بھی باراور ثابت نہ ہوتا دیکھ پائے اور اسلامی نظام حکومت کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو پایا آلہ انسانی اقدار کا فروغ انسانیت کی حرمت انسانی جان کی قدر اور باہمی رواداری ریاست مدینہ کے بنیادی اصول تھے مدینہ کی ریاست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو قانونی شکل دینے کا نام ہے ریاست مدینہ غریب اور نادار لوگوں کی دیکھوال کا نام ہے اب جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس کے لیے مدینہ کی ریاست کی مثال دینا ضروری اس لیے تھا کیونکہ جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار ریاست ہے کیا اس وقت ریاست کو معلوم بھی ہے کہ ملک میں کرونا پر کاروبار ہو رہا ہے شاید یہ معلوم نہیں ہے کیونکہ حکومت کو یہ تو معلوم ہے کہ کرونا پر سیاست ہو رہی ہے پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے لیکن کرونا پر بزنس بھی ہو رہا ہے جی ہاں ناظرین اسپتالوں میں اب کرونا پیکج دستیاب ہیں جس میں موٹا موٹا خرچ ایک لاکھ اور اس میں ابھی ڈاکٹر کی فیز چامل نہیں ہے اور یہ پیکج ایک سے ڈیڑھ لاکھ کا ہے اب اگر علاج کروانا ہے تو آپ گھر بیچیں گاڑی بیچیں اور سب بیچیں ایسے میں سوال میرا سندھ سرکار سے ہے کہ اٹھارویں ترمیم پر آپ بات تو ہمیشہ کرتے ہیں لیکن آپ کے صوبے میں صحت پر جو بزنس ہو رہا ہے کیا آپ اس کے بارے میں علم ہے اگر نہیں ہے تو چلیں ہم اس پروگرام میں آج نشاندہی کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی کچھ ہوگا اس کی یقین دہانی آپ کروائیں گے نشاندہی تو ہم نے بیلڈنگ مافیا اور غیر قانونی تعمیرات کی بھی کی تھی لیکن کیا ہوا چھے ماہ میں تیسری بیلڈنگ گر گئی اور ابھی تقریبا دھائیسوں کے قریب امارتیں مخدوش ہیں اور ہر بار کی طرح اس بار بھی نوٹس لے گیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد بس تو گزارش ایسے میں یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کر اور وفاقی حکومت کی کارکردگی سے اپنی توجہ ہٹا کر اپنے صوبے کی جانب کر لے کیونکہ یہاں پر آپ کے صوبے میں آپ کی زیادہ ضرورت ہے جس طرح آپ نے پرائیوٹ سکولز کی فیز کم کروائیں اور خدارہ ان صحت کے سیٹھوں اور ٹھیکیداروں کو بھی ذرا دیکھ لیں جو اس وقت غریبوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں ناظرین فرنٹ لائن سولجرز ہمارے ہیرو ہیں لیکن نیجی اسپتالوں کے مالکان جو سیٹھ بن کر بیٹھے ہیں اور لوگوں کی جانوں پر بھی بزنس کر رہے ہیں کرونا پیکج کے نام پر تو ایسے میں یہی کہنا کافی ہے کہ یہاں الفاظ ختم رہ گیا بس افسوس باقی ناظرین شگر مافیا کے بعد اسپتال مافیا آپ کے سامنے رکھیں گے اسی پروگرام میں لیکن تو گزشتہ پچیس سال سے چینی اور گندم مافیا نے کیا رچا اور اس سارے معاملے میں کون کتنا ملوث رہا ذمہ داروں کا تعیون ہو چکا ہے ساتھ ہی وزیراعظم نے کمر قسلی ہے کہ اب احتساب سے کوئی نہیں بچے ہی بچے گا مشیر احتساب شہزاد اکبر کو شگر ملز سکینڈل میں ملوث تمام شخصیات کے خلاف ایکشن کا مکمل اختیار دے دیا گیا اور وزیراعظم نے ایسے میں واضح کر دیا ہے کہ کوئی مقدس گائے نہیں کسی کا لحاظ رکھے بغیر ملز مالکان اور شیئر ہولڈرز کا احتساب کیا جائے سبسیڈی اور ایکسپورٹ کی اجازت دینے والے تمام افراد بشمول وفاقی وزراء اور وزیراعظم پنجاب سمیت ریڑار پر آنے والے تمام افراد کا احتساب ہوگا یعنی کہ تاریخ میں پہلی بار صرف فائدہ اٹھانے والے ہی نہیں فائدہ دلوانے والے بھی کٹہرے میں ہیں پہلی بار اس مافیا کے خلاف ایکشن ہوا کمیشن بنا تریسٹ روز میں دو سو بیس افراد سے انکوائری کی گئی دس شگر ملز اور چھہسو عرب روپے کے بینامی کاروبار کا آرڈٹ بھی کیا گیا اور تحقیقات کے بعد جہانگیر ترین خسرو بختیار مونس الہی اور شریف فیملی اور اس کے علاوہ آصف زرداری کے قریبی اور اومنی گروپ جیسے بڑے بڑے سیاسی نام عوام کے سامنے آئے اور اب سزا کا حتمی مرحلہ ہے ناظرین شہزاد اپگر کے مطابق گزشتہ پچیس سال کے دوران جتنی سبسیڈی دی گئی ہے اس پر نوے دنوں میں کاروائیاں ہوگی اور ریکاوری بھی ہوگی یعنی کہ شگر ملز کیسے لگائی گئی کس کو کیا کوٹا ملا نیپ تحقیقات کرے گا اور سیلز ٹیکس فراڈ بنامی ٹرانزیکشنز کا معاملہ اب ایف بی آر اور چینی افغانستان اسپورٹ کے معاملے کی تحقیقات ایف آئی اے کارٹیلائزیشن کا معاملہ مسابقتی کمیشن کے سپورت کیا جا رہا ہے سٹیٹ بینک کرز معاف کرانے والی ملز کی تحقیقات کرے گا اور جالی برامدات کے نام پر سبسیڈی کی انکوائری بھی ہوگی کارپورٹ فراڈ کا معاملہ ایس ای سی پی اور ایف آئی اے جبکہ سبائی قوانین کی خلاف ورزی کی تحقیقات محکمہ انٹی کرپشن کرے گا لیکن نون لیگ کا یہ الزام ہے کہ جہانگیر ترین کو پچھلے دروازے سے لنڈن بھگا کر وزیراعظم یہ کہتے ہیں کہ شگر مافیا کا احتساب ہو رہا ہے ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے تو دراصل یہ معاملہ ہے کیا اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ تجزیہ کے لیے ادنان عادل ہیں خالد عظیم صاحب بھی ہیں اور پی ٹی آئی رہنما فروخ حبیب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فروخ حبیب صاحب اب یہ تمام معاملہ آپ کے سامنے ہیں نون لیگ کا سب سے پہلے یہ الزام ہے کہ وزیراعظم نے جہانگیر ترین کے حوالے سے جو اقدامات کی ہیں وہ ناکافی ہیں ان کو پچھلے دروازے سے لنڈن بھگا دیا گیا ہے اور اس کے بعد احتساب کی بات ہو رہی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نون لیگ کی یہ تمام باتیں جو ہیں وہ مزہکہ کیس باتیں ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ اس کے اوپر کوئی انکوائری نہیں ہوگی اگر انکوائری ہوگی تو ریپورٹ پپلک نہیں ہوگی پھر فرانزے کی ریپورٹ پپلک نہیں ہوگی پھر یہ وہی لوگ ہیں ان کے بیانات نکالیں یہ کہتے تھے جانگیر ترین کا نام نکال دیا جائے گا وہ نام شامل نہیں گیا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ خود جو ہیں اس ملک کے اندر مافیات کو پرمان چڑھانے پالیں ان لوگوں نے اس مافیات سے فائدے اٹھائیں ہوئے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان نے یہ انکوائری آپوزیشن کے مطالبے کے اوپر نہیں کروائی تھی بلکہ خود اس انکوائری کا جو ہے وہ حکم دیا تھا جب یہ سارا معاملہ کھل کے سامنے آیا تو پتا جلا کہ کس طریقے سے اس ملک کو جو ہے وہ بے درتی کے ساتھ اس ملک کی عوام کو چینی کی قیمتیں بڑھا کر اور مختلف کارٹرلز جو ہے وہ کس طریقے سے لوٹتے رہے کس طریقے سے جو ہے وہ کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوتی تھی لیکن چینی کی مارکٹ کی قیمتیں زیادہ ہوتی تھی کس طریقے سے جو ہے وہ ڈبل اینڈریز کی جاتی تھی کس طریقے سے جو ہے وہ فیک ایکسپورٹ کر کے سبسیڈی حاصل کی جاتی تھی ملک سے پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ شاید حاکان عباسی نے ریکارڈ اس ملک کے اندر سب سے زیادہ ایک سال کے اندر بیس عرب روپیہ سبسیڈی تھی پچھلے پانچ سال میں دو ہزار سولہ سے دو ہزار اٹھارہ پندرہ سے اٹھارہ تک کے درمیان تھاڑھے چھبیس عرب روپیہ انہوں نے سبسیڈی تھی ازاز صاحب نے تو ڈھائی عرب روپیہ سبسیڈی تھی لیکن سب سے بڑا جو پیمانہ ہے میں سمجھتا ہوں جو کانٹیبیلیٹی کا کہ ہم نے سب کے خلاف انتیس عرب کی پوری ریفرنس نیپ کے پاس جا رہا ہے ایف آئی یہ تحقیقات کرے گی جن لوگوں نے جو ہے وہ ان کے اندر خلاف ورزی کی ہے انٹی کرکشن صوبائی کا قانون خلاف ورزی کرنے میں لوگ کے خلاف کاروائی کرے گی اس وجہ سے یہ پریشان ہے کیونکہ آج تک یہ اپنی حکومتوں کے اندر ان کو ہاتھ نہیں ڈال سکے اور وہ ادارے جو ریگولیٹرز تھے کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان جس نے اٹھائی سرب روپے کے جمعانے کے احتساب صرف ایسی شخصیات کے خلاف ہوگا یا پھر ان پچیس سالوں میں ایف آئی اے نیپ کا کیا کردار رہا اور دیگر ملوث اداروں کا کیا کردار رہا اور سہولت کاری خاص کر جنوں نے کی اس کام میں ان کے خلاف بھی احتساب ہوگا دیکھیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو سب سے پہلا میں سمجھتا ہوں جو کہ وہ لوگ نجائز منافع کوری کی ہے جن لوگ نے غریب کی ڈپ سے پیسہ نکالا ہے وہ پیسہ ریکوور کروا کر جو ہے وہ واپس عام آدمی کو غریبوں کو جو ہے وہ واپس لوٹایا جائے یہ ایک انٹینشن ہے اور سیکنڈ دی اس کے اندر سسٹم کو ریفارم کر کر آئندہ سے اس قسم کی چور بزاری کا راستہ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روکا جائے جا سکے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو جو لوگ بھی بلویس ہیں ان کے نام بھی سامنے آئیں گے ان کے خلاف کاروائی بھی ہوگی اور یہ پہلی بار ہوا ہے ماضی میں اتدہ ریپورٹیں پیار ہوتی تھی لیکن ایک دوسرے کو فائلیں دکھا کے ڈرہا جاتا تھا بیپلز پارٹی نون لیگ مکمکہ کرتی تھی اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا تیسری بار وزیراعظم بننے کی شرائط منوالی جاتی تھی خالد عظیم صاحب بتائیے گا اس سارے معاملے میں آپ کو کیا لگتا ہے کون کون گرفتار ہو سکتا آنے والے دنوں میں گرفتار تو کون ہوگا اس کی بات بعد میں کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ فرح حبیب صاحب جو ہیں وہ اس بات کو تو بتائیں کہ یہ انکوائری کمیشن بنا کیوں تھا وہ جو چینی کی قیمت ایک دم جمپ کر کے پچاسی روپے تک پہنچی اس وقت بھی وہ اسی جگہ پر برقرار ہے اور یہ ایک بالکل تیشدہ چیز ہے کہ حکومت کو یہ علم ہوئے ہوئے تقریباً تین ماہ ہو چلے ہیں کہ جو چینی کی کاسٹ آف پرڈکشن ہے وہ چھہلیس روپے ہے اس چھہلیس روپے کی کاسٹ آف پرڈکشن پہ جو نئی قیمت مارکٹ میں آنی چاہیے تھی اس کے لیے اب تک حکومت نے کیا کیا ہے جو سوال انسٹنٹ نویت کا تھا اس کے بارے میں جو اقدامات کیے جانے تھے وہ کہیں ابھی تک سامنے نہیں آئے ایک صاحب کی بات بڑی اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اور میں حرک صاحب کی اس بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ چینی جو شوگر مل مالکان ہیں ان کے خلاف انکوائری جو ہے وہ ایک بہت بڑا ٹاسکٹہ جو کبھی بھی نہیں ہوا اور میں نے پہلے بھی کتنی نفع یہ مثال دی ہے کہ لیفنین جنرل شاہد عزیز جو کہ اس کے نیاب کے چیئرمین تھے انہوں نے شوگر مل مالکان کے خلاف ایک انکوائری شروع کی تھی تو اس کے بعد اس وقت کے جو حکمران تھے جنرل پرویز مشرف انہوں نے بائی آرڈر اس کو لوکوا دیا اس کے نتیجے میں شاہد عزیز صاحب وہ استیفہ دے کے گھر چلے گئے تھے اور وہ انکوائری وہیں کی وہیں پڑی رہی ہے یہ بلکل درست ہے لیکن اصل چیز تو یہ ہے ایک تو ابھی تک عوام کو ریڈیو والا کوئی معاملہ سامنے نہیں آرہا سنداز میں انہوں نے یہ پھیلاؤ اس کا کیا ہے جب نوے دن کی بات کرتے ہیں تو مجھے جو ہے جنرل زیہ صاحب یاد آ جاتے ہیں انہوں نے نوے دن میں انتھا بات کروانے کا وعدہ کیا تھا مجھے ڈر ہے کہ جتنا انہوں نے اس کو پھیلاؤیا ہوئے ہیں سات ادارے ہیں جو انکوائری کریں گے اب اس کے بعد یہ ساری صورتحال جو ہے اور اس میں بھی مجھے یہ لگ رہا ہے جو گھتکو ان کی ہو رہی ہے وہ سارا ٹارگٹ جو ہے شاید حاکان عباسی کی سبسیڈی پہ جا رہا ہے بھائی شاید حاکان عباسی کی جو سبسیڈی تھی جس وقت تھی کہ اس کے نتیجے میں ابھی ریڈ بڑے ہیں ابھی جو ریڈ بڑے ہیں ان کے حوالے سے کیا اقدامات ہونے جا رہے ہیں اب پہلے تو فوری نویت کے کوئی اس کے اقدامات کریں اس کے بعد وہ جو لانگ ٹرم آپ کرنا چاہ رہے ہیں ضرور کریں انیس سو پچاسی سے چھوڑ کے انیس سو سنتانیس سے کریں اس کو خالید حسیم صاحب یہ جو آپ پوائنٹ ریز کر رہے ہیں اس کا جواب میں فاروق صاحب سے لوں گی فاروق صاحب سے لیکن مجھے انان علل صاحب یہ بتائیے گا کہ نوے دن میں کاروائی کرنا ریکاوری بھی کرنا طاقتور جماعتیں اور سیاسی شخصیات کا اس میں نام ہے آسان ہوگا وزیراعظم کے لیے پی ٹی آئی حکومت کے لیے یہ میرے خیال میں تو یہ پریکٹیکل نہیں ہے انہوں نے جتنا کام کو پھیلا لیا ہے اس سے تو پوری انڈسٹری چوک ہو جائے گی اگر فرض کریں شگر ملز مالکان جو ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیں تو گنہ گنے کے جو کسان ہیں وہ تو رول جائیں گے اگلے سیزن میں وہ گنہ ان سے نہیں خریدیں گے تو ایک تو بہت بڑا کرائیسز ہم کریئٹ کرنے جا رہے ہیں انہیں اصل میں چاہیے یہ تھا کہ آئندہ کے لیے لاؤ کو ریفارمز کرتے ایڈمیسٹریٹیو ایکشنز لیتے لیکن انہوں نے تو ایک بہت بڑا پینڈارا باکس کھول دیا ہے کہ ماضی میں پاکستان کی تو سیاستی شگر پہ چل رہی ہے چاہے وہ چودوے برادران ہو چاہے وہ جہانگیر ترین ہو چاہے وہ آصف علی زرداری ہو تمام جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی پولیٹکس کو چینی سپانسر کر رہی ہے اور چینی کا پیسہ یہ عوام سے لیتے ہیں ہر سال یہ عرب روپے کم سے کم سو عرب روپے کا کھانچہ لگاتے ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس میں بہت ناجائز منافع خوری ہو رہی ہے بہت کرپشن ہے لیکن آپ اس کی تحقیقات کرنا پریکٹیکل نہیں ہے نہ آپ ان کسانوں کو ایڈنٹیفائے کر سکتے ہیں جن کے ساتھ دھوکہ کیا گیا کم پیسے دیے گیا اور ان کو پیسے لٹا سکتے ہیں یہ صرف خیالی باتیں ہیں اصل بات جو عملی بات ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ کیلئے آپ لاز کو بہتر منا دیں اور اس بات کا رستہ روک دیں کہ آئندہ اس طرح کا فراڈ نہ کیا جا سکے اب اخلاقی طور پر تو اسمان بزدار کو بھی استحفہ دینا چاہیے کہ انہوں نے انڈیپینڈنٹلی چینی کی قیمت کا تعیون کیے بغیر اس کو پر سبسیڈی کیوں دی یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری تھی اگر ان کا اتنے مورل ہائی گراؤنڈ ہے تو اسمان بزدار کو سب سے پہلے استحفہ دینا چاہیے وہ سب لوگ جنہوں نے اس بار میں آپ لوگ اپوزیشن میں تھے تو آپ اس وقت کی حکومت سے اخلاقی بنیادوں پر بھی استیفہ کا مطالبہ کیا کرتے تھے اب اس معاملے میں اگر اخلاقی بنیادوں پر بات کی جائے تو اگر کسی کا استیفہ مانگا گیا تو استیفہ کے لئے تیار ہوگی پی ٹی آئی بات یہ ہے کہ کسی کی کوئی یہ نہیں ہے کہ کسی بات پہ جب ہم بات کرتے تھے استیفہوں کا پنامہ کیس آتا تھا کہ فلیٹس کھل کے سامنے آ جاتے تھے بہت سارے ایسے معاملات تھے جو کہ کرپشن کے اندر سامنے آتے تھے ابھی تو جو ہے اگر اسمان بزدار صاحب کے اوپر بات ہو رہی ہے تو انہوں نے اپنا موقع پیش کیا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ابھی حکومت آئے کو تین سے چار ماہ ہوئے تھے نئی نئی حکومت آئی تھی اور حکومت آتے ساتھ کسان آ کے سڑکوں کے اوپر بیٹھ گئے تھے رکر مل مالکان جو ہیں وہ ملز نہیں چلانا چاہ رہے تھے اس بنیاد کو اوپر گنہ وافر پڑا چینی وافر پڑی ہوئی تھی اس بنیاد کے اوپر انہیں سبسری دے دی لیکن ہماری ہی حکومت جو ہے اس کے خلاف ایکشن لینے والی ہے اور عثمان بوزدار صاحب کا جو معاملہ تھا اس کو سپیر نہیں کیا بلکہ تمام کی تمام یعنی کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت کو اس سمجھ کر نہیں اجلت میں فیصلہ کیا گیا تھا جنہیں اجلت کی بات نہیں ہے دیکھیں اجلت کی بات نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے پانچ سال کے اندر جو انتیس ارب روپے کی سبسری گئی ہے اس کا کیس جو ہے وہ ریفرنس نیپ کے پاس چلا گیا ہے اس کے اوپر نیپ جو ہے وہ اپنی انکوائی انیشیٹ کرے گا اور تمام ترچیفیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی دوسری بات جو یہاں پر ہو رہی تھی کہ ریفارمز کرنے کے حوالے سے یا قیمتے کام کرانے کے حوالے سے تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا جنوں جو ایکشن کا کہا گیا ہے اداروں کو وہ اسی بنیاد کے اوپر کہا گیا ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان جو مسافتی کمیشن ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے دوسری ان چیزوں کے اوپر عمل درامز کرانا ہے کہ اگر چینی پنتالیس روپے کلو شگر مل مالکان کو پڑ رہی ہے اور وہ نجائز منافع خوری کر رہے ہیں اور مارکٹ کے اندر جو ہے وہ چینی مہنگی بیچ رہے ہیں تو ان کے اوپر جرمانے بھی آئیت کرنا اور وہ پیسہ ریکاور بھی ان سے کروانا اٹھائی سرب روپے کے جرمانے ہوئے آج تک اٹھائی کروڑ روپے کی ریکاوری ہے اب ان مسابطق بھی کمیشن کو دوبارہ سے ریفارم کیا جا رہا ہے اسے اندر جو ہے وہ ریفارمز لے کر آ رہی ہیں اس کو تگڑا بنایا جا رہا ہے تاکہ وہ ادارے وہ ریگولیٹرز جن کا یہ کام ہے وہ اپنی ذمہ داری کو پورے اور بہتر انداز سے نباز سکیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جن لوگوں نے ماضی کے اندر جو ہے وہ نجائز منافع خوری کی ہے اور وہ کھڑ کے سامنے بھی آ گئی ہے آپ جو ہے اس کے اوپر آنکھیں بند کر لیں آپ اس کے اوپر جو ہے وہ نظریں جھکا لیں ایسا نہیں ہو سکتا دوسرا بنیادی جو معاملہ ہے کہ یہاں پر کسی کی ایک شکر ملتی اومنی گروپ کی دو ہزار آٹھ میں ایک شکر ملتی آج جو ہے وہ گیارہ شکر ملنے ہیں اور وہ شکر ملنے جو ہے وہ آسیفلی زرداری کی ہیں کس طریقے سے جو ہے وہ گن پرنڈ کے اوپر سندھ میں شکر ملے چھینی جاتی ہیں کس طریقے سے کسان کا اتصال کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور انڈپینٹس جو سبسلیڈی صرف اومنی گروپ کو دی گئی مراد علی شاہ کے دور کے اندر پانچ ساڑھے چار عرب روپے کی وہ سبسلیڈی ہے نو عرب کی انہوں نے کل سبسلیڈی دیئی ہے سندھ نے جو کسان کے نام کے اوپر جو ہے وہ مل آنرز کھا گئے وہی اومنی گروپ جو ہے توشہ خانہ کیس میں بی ایم ڈبلی اوز کی قیمہ تاقصی پر زرداری کے جگہ انساری گروپ جو ہے انساری شکر مل کے چیکس کے ادا کی جاتی ہے تو ان کا کیس تو جو ہے وہ کھلے عام ہے اوپن ان شٹ کیس ہے لیکن یہ خالد عزیم صاحب پھر گھوم پھر کر وہی باتیں ہیں کہ پی ٹی آئی سے بات کرے تو وہ نون لیگ کی حکومت کی کار کردگی اور ان کی کرپشن سامنے لے کر آتی ہے اور جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ صرف شاہد خاکان عباسی کی جس طرح سے آپ نے خود بات کی کہ چینی سکینڈل میں صرف ان کا نام مرکزی کردار کے طور پر لیا جا رہا ہے اور اپوزیشن جہانگیر ترین کا نام لے رہی ہے تو پھر یہ اوپنر شٹ کیس کیسے بن سکتا ہے جہانگیر ترین صاحب کو اگر آپ بات کہیں گے تو میں تو یہ کہوں گا کہ وہ تو ایک بینیفیشٹی ہیں اور وہ بینیفیشٹی ہیں حکومت کے ایک فیصلے کے کون سا کاروباری شخص ایسا ہے جس کو کوئی بینیفیشٹ مل رہا ہو تو وہ بینیفیشٹ نہ لے البتہ اگر کوئی ٹیکس اوئیم انہوں نے کی ہے کہیں پہ انہوں نے ٹیکس بچایا ہے یا انہوں نے جو اپنی کپیسٹی ہے اس کو انڈر ہینڈ انہوں نے انہانس کر لیا ہے جس طرح سے شہزاد اکبر صاحب کل بتا رہے تھے کہ اس طرح کی بھی پوزیشن ہے کہ بعض میلوں نے اپنی کپیسٹی جو شو کی ہوئی ہے اس سے آٹھ گنا زیادہ ان کی کپیسٹی ہے وہ واقعی ایک ایسی چیز ہے کہ جو قابل گرفت ہے اگر کوئی اس قسم کی چیزیں ہیں یا انہوں نے جو کاسٹ او پروڈکشن ہے اس میں کسی قسم کا کوئی دھوکہ کیا ہے اس حب تک تو ذمہ داری جانگیترین صاحب پہ آتی ہے لیکن جو سبسٹی دیے جانے کے فیصلے ہیں جو سرکاری سطح کے فیصلے ہیں اس میں تو جو لوگ اس وقت حکومت میں تھے یا جب اب ان کی اپنی حکومت آئی ہے تو اس وقت جانگیترین صاحب اس کا حصہ نہیں تھے اس لئے آج سے اس کی ذمہ داری ان پہ نہیں آتی انبتہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ جانگیترین صاحب جس انداز میں آج کل ان کے معاملات چل رہے ہیں اس میں اگر کوئی ان کے اوپر کوئی چیز آتی ہوئی تو شاید ہی کوئی بندہ ان کے لئے کوئی امدردی کا بہت زیادہ ووٹ نہیں ہوگا اور ان کے فرحوبی صاحب کے شہر کے راجہ ریاض صاحب وہ واحد زبان ہیں جو ان کے لئے کھل کے بات کر رہے ہیں تو بہت بڑا ایسا معاملہ نہیں ہوگا اور ممکن ہے اگر جانگیترین کے ساتھ کوئی ایس قسم کی چیز ہو بھی جاتی ہے تو وہ معاملہ چلتا رہے لیکن اصل بات جو ہے وہ پھر وہی پہ آتی ہے اب یہ کمپیٹیشن کمیشن پہ جس انداز میں انہوں نے یہ ڈالا ہے اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا میکنزم ہے کہ آپ اس کو اس ساری انڈسٹری کو جسے سرم ادنان آلل صاحب بتا رہے تھے کہ اگر اس بات کا خلچہ جو ہے اور وہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ساری انڈسٹری تو کیا پھر آپ اس کو نیشنلائز کر لیں گے یہ ممکن نہیں ہے نیشنلائزیشن کا تجربہ پہلی ناکام ہو چکا ہے اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر کیا آپ باہر سے چین نہیں مانگوا کے لوگوں کو دیں گے وہ اور میں نہیں ہو جائے گی پبلک کے ریلیف کی بات جو ہے اس کے بارے میں کیا کیا جا رہا ہے کمپیٹشن کمیشن جو ہے وہ تو ایک نان کمپیٹنس کی ایک امدہ ترین مثال ہے مجھے یاد ہے دو آزار نو میں جب سپریم کورٹ میں یہ کیس چل رہا تھا تو اس وقت بھی وہ بڑی پھرتیاں دکھا رہے تھے خالد عظیم صاحب خالد عظیم صاحب اس پر تفصیلی بات کریں گے پینل ہمارا ہمارے ساتھ ہی موجود ہے ایک معاملہ بی سی میڈ کرتے ہیں نون لی کے راہنما رانا سناؤلہ نے یہ کہا ہے کہ نیب نے شہباز شریف کے وارن بڑے راز سے سائن کیے لیکن ہمیں اس کا علم ہو گیا تھا مجھے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا اس لئے مارچ کی پیشی سے قبل زمانت کرواری تھی اور رانا سناؤلہ نے کہا کہ سورس انداز اندر ہو یا باہر ہو ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے کیونکہ اس کی ضرورت آئندہ بھی ہوگی سما کے نمائندہ خصوصی نئی مشرف بٹ کو انٹرویو میں رانا سناؤلہ نے انکشاف کیا ہے کہ ہماری تلات ہیں کہ سپیکر پنجاب اسیملی پرویز الہی کو گرفتار کیا جا رہا تھا شہباز شریف کی طرح چہدری پرویز الہی کے وارن بھی سائن ہو گئے تھے اور پرویز الہی کو بیلنس کے لئے گرفتار کرنا تھا علیم خان کو بھی اسی لئے پکڑا گیا تھا دو تاریخ کو بلایا ہوا تھا اور اٹھائیس کا جو ہے وہ ورنٹ سائن کر دیا تھا اور سمجھئے رہے تھے کہ یہ ورنٹ جو ہم نے سائن کیا ہے بہت کفیہ طریقے سے جو ہے وہ تو یہ کسی کو جو ہے وہ معلوم نہیں ہے نیس فرمی کو بھی میرے وہاں جانے کے بعد بڑا زور لگا کہ جی آپ جی آئے ہیں تو آپ ان کو طور مہمان جو ہے آپ اپنے پاس ٹھہرائیں جو سورس ہے وہ اندر سے ہو باہر سے ہو اس کو تو آپ نے پروٹیکٹی کرنا ہوتا ہے نا کیونکہ یہ کونسی کوئی چیز ختم ہونے باری ہے یہ تو آج بھی ضرورت ہے اور کل بھی ضرورت ہے ہماری انفرمیشن یہ ہے کہ چوری صاحب کو آریسٹ کیا جا رہا تھا ان کے بھی جو ہے نا میاں شہباز صاحب کی طرح ورنٹ جو ہے نا وہ سائن ہو چکے تھے تو وہ خوری طور پر رات و رات جو ہے اوپر پہنچے ہیں اس کا ہم نے جو ہے وہ ثبوت بھی دیا ہے چوری صاحبان پہلے کیونکہ یہ دو سال ہائی کور چلے گی یہ انہوں کی انکوائریاں تو جار رہی ہیں پیشلے پندرہ سال سے علیم خان کو کس لیے گریفتار برایا گیا پی ایم ایل کیوں نے آج تک ہمارے ساتھ کوئی سازش کرنے یا کوئی پلٹیکل انیجمنٹ کر کے حکومت کو گرانے کا ہمارے ساتھ اور انہیں کوئی بات نہیں جہاں گی تین ساتھ اب انہیں گریفتار کرنا تھا بیرز کرنے کے لیے جب انیلائز ہوئی ہے نا تو یہ سارا اس میں اصل قصور بارد ہونا ہے وہ بنتے ہیں منسٹر کومرس منسٹر فینانس اور مزدار صاحب اب یہ بچ نہیں سکتے اب اس معاملے کو اگر یہ آگے لے کے جائیں گے تو ان کو پکڑتے پکڑتے خود پکڑے جائیں اب میرا خیال ہے غلام سرور خان جیسا وہ آدمی نوٹیں گے یہ اس کے ساتھ بیلنس کرنے کی کشک کیونکہ بیلنس کرنا ضروری ہے تو فروخ حبیب صاحب جتنی بھی محنت کر لیں انویسٹیگیشن کر لیں جب اندر کے آدمی سب کچھ بتا دیں تو پھر وہ محنت اور آئے گا جائے گی آپ کو تو سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہوگا کہ یہ اندر کا آدمی اندر کا سورس کون ہے لیکن وہ تو بہتر یہ ہی بتا سکتے ہیں معاملہ یہ ہے لیکن معلوم آپ کو کرنا ہے نا یہ یہ تو کہتے ہیں کہ نیب کا گٹ جوڑ ہے حکومت کے ساتھ اگر ساری خبریں ان کو پہلے پتا چل جاتی ہیں تو پھر ان کا اپنا بیانیاں ہی جو ہے تاثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے دوسری بینیادی چیز یہ ہے یہ نیب نے فیصلہ کرنا ہے قانون اجازت دیتا ہے کہ کس کے اس لئے ورند جاری کرنے ہے کس کو جا کے انہوں نے گرفار کرنا ہے یہ باتیں بنانے کی ہوتی ہیں اصل بات یہ ہے کہ شہباز شریف جو ہے اس لئے انہوں نے اپنی گرفتاری پیش نہیں کی جبکہ وہ ٹی وی کے اوپر آگئی یہ بھاشن دے رہے تھے کہ میں گرفتاری سے نہیں ڈرتا تو یہ پھر نیب کے سامنے پیش ہو جاتے جو نوٹس جاری کیا تھا اس کے سامنے بھی پیش نہیں ہوئے پھر جو ہے وہ جتھا لے کے ہائی کورٹ کے اندر پہنچ گئے وہاں پر زمانت لینے کے لیے وہاں پر کرونا سے ڈر رہے تھے ہائی کورٹ کے اندر کیا کرونا سے محبوس تھے یہ بھی ایک سوال اپنی جگہ پر موجود ہے دوسرا یہ ہے کہ رانہ سناو اللہ کی ان لوگوں کی ویسے ہی عادت ہے اس قسم کی جو ہے وہ پیشن گویاں کرنا اس قسم کی اینگلنگ کرنا ٹویسٹنگ کرنا کہ اس کے وارنڈ نکلائے تھے اس کے وارنڈ نکلائے تھے ہم نے تو ہمیشہ یہ بار ہے یہ تو بڑی تشریش ناک بات ہے نا کہ اندر کے آدمی کا آپ کو معلوم نہیں ہے اس لئے تو آگے بھی گرفتاریاں ہوگی آگے بھی کوئی مقبری کر دے گا سب سے پہلے تو آپ کو یہ معلوم کرنا پڑے گا یہ اندر کی خبریں باہر کیسے آ رہی ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب پہلے بھی گرفتار ہوئے تھے سب کیا اس وقت سورس میں مقبری نہیں کی بات یہ ہے کہ ایسی باتیں جو ہیں وہ ہوا میں چھوڑ دینا اور ہیڈ لائنز کا حصہ بننا یہ ان لوگوں کو خوب آتا ہے یہ ان کی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ پلائنگ پر تک گیلریز تو ہم اسیمبلی میں جب تقریریں کرتے ہیں تو میڈیا گیلری کے ساتھ پلے کرنا خبر بنانا تو یہ خبر بنانا خوب جانتے ہیں اس قسم کی باتیں کر کے اصل بات یہ ہے کہ وارنٹس وہاں پر دکھائے گئے وارنٹس کو ان کو دکھائے گئے تھے اب معاملہ یہ ہے اس سے پکا چل گیا ان کو اٹھائیس کو نکلے تھے فلانی تاریخ کو نکلے تھے وہ ایک الگ بات ہے اور اگر نیب نے وارنٹ جاری کی ہے نیب میں ان کا قصورت ہے تو وہ پتا کروانا نیب کا کام ہے بارہ کام نہیں ہے گورنمنٹ کا اس کے ساتھ کوئی رول نہیں ہے اگر نیب چیز یہ ہے وہ ان کے کیسز ہیں جو کیسز پہ انہوں نے جا کر جو فیک اکاؤنٹ کیس ہے جو ان لوگوں نے بے نامی کمپنیاں بنا رکھتے ہیں چلے وہ تو کیس چل رہا ہے ادنان عدن صاحب فارو خبیب صاحب کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ اندر کی خبریں باہر آ رہی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہیڈ لائنز کا حصہ بنانے کے لیے خبروں میں پھیلانے کے لیے ایسی باتیں کی جاری ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ رانہ صلی اللہ نے بھی بڑی اہم بات کی کہ ابھی چوہدری پرویز الہی کے وارن بھی سائن ہو گئے تھے اور یہ بیلنس کرنے کے لیے گرفتاری کی جانی تھی میرا خیال ہے مجھے بالکل اتفاق ہے ان کی بات سے رانہ صلی اللہ کی یہ باتیں جو ہیں نا منگھڑت باتیں ہیں یہ باتیں تو کوئی بھی آدمی گیس کر سکتا ہے جو محول تھا جس طرح شیخ رشیدی کافی تھے یہ الٹ کرنے کے لیے شہباز شریف کو وہ کھلے عام کہہ رہے تھے کہ وہ آرسٹ ہوں گے ان کے خلاف کیس ٹکڑیں ہیں تو جس طرح کیس کی تفتیش ہو رہی تھی پروسیڈنگز ہو رہی تھی تو یہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ اس سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ جب نیب بلا رہی ہے تو وہ آرسٹ بھی کر سکتی ہے اب وہ ان کی ایک حکمت عملی ہے نون لیک کی شروع دن سے کہ وہ نیب کی ساتھ کو مجروع کرنا چاہتے ہیں اس کو مشکوک بنانا چاہتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ نون لیکو گرفتاریوں کا اتنا تجربہ ہو گیا کہ آنے والی گرفتاریوں کے بارے میں بے علم ہو جاتا ہے ہر شخص جو کہ ان معاملات کو جانتا ہے اسے معلوم ہے کہ نیب ایک تفتیش کے خاص مرحلے پر کسی بھی شخص کو گرفتار کر سکتی ہے اور جبکہ شیخ رشید واضح اعلان کر رہے تھے بار بار کہ عید کے بعد نیب ٹارزن بن جائے گا اور شہباز شریف کے خلاف جو کیس ہے وہ بہت تگڑا ہے اور وہ گرفتار ہوں گے تو اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ کسی نے انفارم کیا ہو وہ صرف نیب کو مشکوک بنانا چاہتے ہیں کہ نیب کے لوگ جو ہیں ان کی ساکھ کو مجروح کیا جائے کہ وہ انفارمرز ہیں ان کو انفارم کرتے ہیں کبھی ان پر الزام لگاتے ہیں کہ ان کا حکومت کے ساتھ گڑ جوڑ ہے نون لیک کی یہ پالیسی ہے کہ نیب کی کریڈیبلیٹی کو خراب کیا جائے اور اسی حکمت عملی کے تحت رانہ سناؤلہ نے آج کا یہ بیان دیا ہے اور اسی طرح وہ ریاستی داروں کے بارے میں بھی اشارہ کرتے ہیں ادنان صاحب میں خالد عظیم صاحب سے بہت رہوں کہ وہ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں خالد عظیم صاحب فروغ خبیب صاحب اور ادنان عدل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ رانہ سناؤلہ کی باتوں میں صداقت نہیں ہے کوئی مخبر نہیں یہ اندر کی کوئی خبر ان کو نہیں ملی یہ اندازیں اور تکوں کی بنیاد پر ایسے ہوا میں باتیں کر رہے ہیں جی میں ایسا تک تو اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بہت اویس بات ہے جب آپ اندر انویسٹیکیشن ہوتے ہیں تو آپ کی گرفتاری کا خدشہ موجود ہوتا ہے اور میں سن رہا تھا ایک سابق ایڈیشنل پرسیگیٹور جنرل وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نیب کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایڈوانس میں وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ تیار رکھتے ہیں اگر ضرورت پیش آئے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ جو وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہوئے ہیں ان کو ضرور استعمال ہی کیا جائے لیکن انہوں نے اپنی کاغذی کاروائی پوری کی ہوتی ہے اور پیشی کے موقع پر اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ گرفتاری کرنا ضروری ہے یا انہوں نے فیصلہ کیا وہ ہو تو اس وقت اس کو گرفتار کرنا اسی چیز یہ ہے کہ زمانت کروانے کا مطلب بھی ایک طرح سے سرنڈر ٹو دو لاغ ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو اس وقت اگر وہ گرفتاری ان کی نہیں ہوئی لیکن وہ ایک طرح سے سرنڈر ٹو دو لاغ ان کا ہو گیا اور وہ کئی آگے پیچھے آ جا نہیں سکتے ہیں اور ان کے خلاف اگر نیب ایک درحاظ موب کرے تو ان کا ای سی ایل میں نام جو ہے وہ بھی آ سکتا ہے اور یہ سارے معاملات آگے چلتے ہیں اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے رانہ سناؤلہ کی اس بات کو توٹل یقصر اس طرح سے بھی مصرر نہیں کیا جا سکتا کہ تمام جماعتیں خاص طرح پر وہ جو کمران رہی ہوتی ہیں ان کی کسی نہ کسی انداز میں لنکس ہوتے ہیں اور کسی بات کی اگر کوئی اطلاع ان کو مل جاتی ہے یعنی ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ نون لیک کے ذرائع جو یہ بتا رہے ہیں ایسا ہو بھی سکتا ہے خالد عظیم صاحب عدنان عدل صاحب ناظرین چینی کی لوٹ مار کے بعد اب بات کریں گے نیجی اسپطالوں کی لوٹ مار کی تو اب جبکہ کرونا وبا ملک میں تیزی سے پھیل رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ اسپطالوں میں گنجائش ختم ہو رہی ہے ونٹی لیٹرز کی بھی قلت کا سامنا ہے سندھ حکومت تو صاف کہہ چکی ہے کہ اسپطالوں میں کرونا کے مریضوں کی گنجائش ختم ہو چکی ہے اور ایک تو کرونا کے مریض کی پہلے ہی جان پر بنائی ہے اس پر ستم مالی پریشانی اصل میں بات ہے کہ ہمارے ہاں کرونا کی وبا جان اور مال دونوں لے رہی ہے نیجی اسپطالوں میں مریض کو صرف لیٹنے کی قیمت ایک لاکھ روپے تک ادا کرنی پڑ رہی ہے ایک لاکھ روپے روزانہ کے اس قیمتی پیکج میں کیا شامل ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں تو جس میں کمرے کے چارجز ساتھ میں ماسک اور سینیٹائزر کنسلٹنٹ فیس معمول کی عدیات اور مریض کے دو وقت کا کھانا شامل ہے اور چند معمول کے ٹیسٹ لیکن یہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ اس کرونا پیکج میں کرونا کا ٹیسٹ ہی شامل نہیں ہے اور اس میں وینٹی لیٹر کا خرچہ بھی شامل نہیں ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ مریض کی حالت زیادہ خراب ہو یعنی کہ سانس لینے میں تکلیف ہو تو ہائی ڈیپنڈنسی یونٹ تک پہنچنے کے لیے سوا لاکھ روپے روز قابل ہے اور خدا نہ خاصتہ وینٹی لیٹر پر جو چلا جائے تو اس ایک دن کا خرچہ ڈیڑھ سے ڈھائی لاکھ روپے لیا جا رہا ہے اب اگر پاکستان میں چھبیس فروری سے کرونا کا پہلا کیس سامنے لے کر آنے تک اب تک دیکھا جائے تو بیالیس ہزار لوگ پرائیوٹ اسپتالوں سے ٹیسٹ کرا چکے ہیں جس کی مد میں تین تیس کروڑ باسٹھ لاکھ سے زائد رقم لی جا چکی ہے اور اب اگر اس کے پچیس فیصد مریض بھی اسپتالوں میں گئے تو کم از کم دس ہزار مریضوں سے علاج کے نام پر اربو روپے بٹورے جا چکے ہیں اور یہاں پر مزے کی بات یہ ہے ناظرین کہ ایک وینٹی لیٹر کی قیمت تیس سے پینتیس لاکھ روپے ہے اور نیجی اسپتال والے صرف ایک مریض سے ہی اگر دیکھا جائے تو چودہ دن میں پوری قیمت وصول کر رہے ہیں کرونا کا اب تک کوئی علاج دریافت نہیں ہو پایا ہے پھر بھی نیجی اسپتالوں والوں نے فرسٹ ایڈ کے نام پر ایک ایک دن میں مریضوں سے کروڑوں روپے ہتھیا لیے ہیں کیا ایسی صورتحال میں کوئی پوچھنے والا نہیں ان اسپتالوں کو کہا ہے ایسے میں حکومت کے ریٹ جیسے حکومت تے چینی اور گندم کی منافع خوری سے لوگوں کو محفوظ کرنے کی خاطر خواہ اقدامات اٹھائے ہیں کیا یہ صحیح وقت نہیں ہے کہ نیجی اسپتالوں میں کرونا کے نام پر جو لوٹ مار مچی ہوئی ہے اس پر بھی ایکشن لیا جائے کیا پرائیوٹ اسکولز کی فیسو کے معاملے کی طرح اس معاملے میں بھی سپریم کورٹ کو ہی کودنا پڑے گا یہاں پر اہم سوال یہ ہے اسی معاملے پر بات کریں گے سما کے انہوں کے فیصل خان ہمارے ساتھ پوجود ہیں فیصل یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ایک لاکھ روپیہ یومیا کرونا کے مریض کے بستر کا اور ونٹی لیٹر کے ساتھ ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے کا یہ خرچہ ہے یہ کرونا پیکج کے نام پر کیا کھیل ہو رہا ہے دیکھیں صدرہ سب سے پہلی بات ہے یہ ایک واضح طور پر کلیر ہونی چاہیے کہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف جس طرح وہ کام کر رہے ہیں ان کو سلوٹ کرنا چاہیے ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہم یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز مالکان کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے اس کو پیورلی بزنس بنایا چیریٹی کے نام پر اربو روپے کی زمین انہیں گورنمنٹ سے لیے اور کہا یہ گیا تھا کہ مستحق لوگوں کا علاج کریں گے یہ مستحق لوگوں کا علاج کیا کرتے انہوں نے اس کرونا کی وبا میں ایسی اندھیر نگری مچائی کہ جو اس کرونا کے مرض میں اس ہاسپٹل میں داخل ہوا تو وہ جیبے خالی کر کے نکلا اگر اس کرونا کے مرض میں کوئی بھی چاہیے کسی بھی نیجی ہاسپٹلز جو شہر کے بڑے نیجی ہاسپٹلز ہیں یہاں پر ان کے پاس داخل ہوتا ہے تو اس کا کم سے کم کرایا جو بناتے ہیں یہ چارجز بناتے ہیں وہ دس لاکھ روپے کم سے کم بناتے ہیں وہ باقی پندرہ بیس لاکھ روپے تک یہ لے جاتے ہیں کلپٹن میں ایک نیجی آسپٹل ہے اس نے بقاعدہ اس کا ایک پیکج متعارف کرایا اور حیرت انگیز طور پر یہ کرونا پیکج ہے لیکن اس کرونا پیکج میں کرونا کا ہی ٹیسٹ نہیں ہے پروفیشنل جو کنسلٹنٹ فیس ہے وہ اس نے چارج کی دوسری چیزیں چارج کی اور اس میں لاکھ روپے سے چارج کرتے ہیں ایک پیشنٹ کو اگر مریض کو یہ کہیں کہ وہاں پر صرف لیٹنے کے آرام کرنے کے لاکھ روپے سے چارجز شروع کرتے ہیں اور یہ دھائی لاکھ روپے تک لے جاتے ہیں جس میں پھر یہ خرچہ روز بڑھتا جاتا ہے ہماری اسی طرح سے مختلف آسپٹلز میں ہم نے بات کی اور ان سے پوچھا کہ اگر ہمارے کووٹ کا کوئی پیشنٹ یہاں پر پوزیٹیف آ گیا اس کو اگر ہم ایڈمٹ کرانے جائیں تو کیا طریقے کہا رہے تو انہوں نے ہمیں واضح طور پر کہا کہ پہلے دن ڈیڑھ لاکھ سے دھائی لاکھ روپے کا خرچہ آپ ذہن میں رکھیں لیکن فیصل دلچسپ بات اور افسوسناک بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ کرونا کا تو ابھی تک علاج ہی دریافت نہیں ہوا تو یہ ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے کا خرچہ یہ ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے کے پیسے کس چیز کے لئے وصول کر رہے ہیں یہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم سرویسز دیتے ہیں یہ سوال گورنمنٹ کو کرنا چاہیے جس کے لئے بقاعدہ ادارے بھی ہیں لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کوئی سوال نہیں کیے جاتا یہاں پر یہ بھی ہے کہ اگر آپ ان کو فون کریں گے تو یہ بتائیں گے کہ اس وقت سارے جو وارڈ ہیں یہ فل ہو چکے ہیں لیکن اگر آپ کو کسی کو ایڈمنٹ کرانا ہے تو اس کی پیمنٹ ایڈوانس دینی ہوگی دس دن کے دس لاکھ روپے یہ ایڈوانس مانگتے ہیں اور اگر نہیں دیں گے تو کلیرلی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے پیشنٹ کو یہاں ایڈمنٹ نہیں کیا جائے گا یہاں تک بات ہے کہ دوائی کی یہ بات بھی کی تھی کہ یہاں پہ تو اس کا کرونا کا کوئی علاج ہی نہیں ہے تو آپ یہاں اس کو کس طرح وہ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا ہم اس کی جو کیر کرتے ہیں جو چیزیں ہیں ہمارے آئی سوئیو کے چارجز ہیں ہمارے ایڈیو کے چارجز ہیں ہمارے وینٹی لیٹر کے چارجز ہیں اس مد میں یہ پیسے چارج کرتے ہیں لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہیلتھ کیر کمیشن ایک ادارہ ہے باقاعدہ جس کا کامی یہی ہے یہ جو ابھی بات آپ کر رہے ہیں اسی کو میں منشن کرنے والی تھی پیپلز پارٹی راہنما امتیاز شیخ خبار ساتھ موجود ہے لیکن ان سے بات کرنے سے پہلے میں یہ سنواؤں گی کہ ایک سندھ ہیلتھ کمیشن ہے اس کے نام سے ایک یہاں پر ادارہ بھی ہے جہاں پر فون کرے تو کوئی جواب نہیں دیتا جواب کیا ملتا ہے وہ آپ کو سنواتی تو یہاں سے کیا جواب محصول ہو رہا ہے ناظرین آپ نے سنا امتیاز شیخ صاحب یہ نیچی اسپتال کیا کر رہے ہیں سندھ حکومت ایسے میں کیا کر رہی ہے اٹھارمی ترمیم کے بعد یہ صوبائی ایشو ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بلکل صحیح ایشو کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور یہ بلکل عوامی مسئلہ ہے لوگوں کے ساتھ بڑی ازیادتی ہو رہی ہے کیونکہ میں آپ اترا بیک گراؤنڈ بتاؤں کیونکہ کورونا جس تیزی سے پھیر رہا ہے تو گورنمنٹ آف سندھ نے یہ کہا کہ جو ہماری پرائیویٹ اسپتالے ہیں وہ بھی بیس فیشت اپنا جو بیٹس ہیں اس کے لیے خاص طور پر ڈیڈیکیٹ کریں کورونا پیشنس کے لیے پھر ان سے کوئی اگریمنٹ ہوتا اور گورنمنٹ آف سندھ ان کو بھیجے گی اور مریضوں کو تو وہاں دکھیں گے لیکن جب تک ان کے ساتھ کوئی اگریمنٹ ہو تو انہوں نے خود اپنا یہ شروع کر دیا اور خود اپنی اسپتالوں میں انہوں نے یہ پورا سستہ شروع کر دیا لیکن یہ ابھی بہت ریسنٹ ہوا ہے تھوڑے دن ہوئے ہیں اس کو لیکن یہ آپ نے جو بات کی یہ گورنمنٹ کی نوٹس پہ آگئی ہے اور ہیلتھ کیر کمیشن کو بتا دیا گیا ہے اور ہیلتھ سیکرٹی سے میں نے آج بھی بات کی تھی انہوں نے بتایا کہ اس پر انہوں نے نوٹس کیا ہوا ہے اور انقریب ہیلتھ کمیشن کے لوگ اسپتالوں میں جائیں گے کوویٹ پیشنس کے پاس جائیں گے لیکن وہ کیسے اسپتالوں میں جائیں گے امتیاز شیخ صاحب ابھی تو سندھ ہیلتھ کیر کمیشن کا نمبر ہی ملائیں تو جواب نہیں ملتا نمبر بند ہے دونوں نمبر بند ہیں بلکہ ناظرین کو ابھی سنوایا بھی لوگ کمپلین کیسے کریں گے ایسے میں نہیں ہے دیکھیں نمبر بغیرہ کھلے ہوتے ہیں یہ فاق تھی اس وقت آپ نے ملائیا ہے تو بند ہے لیکن ہم اس بیرحال آپ نے یہ بھی چیز روٹس ملاتے ہیں میں آج ان کی مالی جو چیز پرسن ہے میں ان سے بھی بات کروں گا اور اس مسئلے کو بلکل سریسلی لیا جائے گا اور میں یقین دلاتا ہوں آپ کو اور سندھ کے عوام کو امتیاز صاحب یہ نمبر ہم دو دن سے ٹرائے کر رہے ہیں اور یہ دو دن سے نمبر بن جا رہا ہے حالانکہ یہ چوبیس گھنٹے کھلا رہنے والا نمبر ہونا چاہیے اصولاً بلکل اس طرح جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس طرح ہی ہونا چاہیے امتیاز صاحب ایک دن کا خرچہ ایک سے ڈیڑھ لاک دو ہفتے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کرونا ڈس بھی شامل نہیں ہے ایک ونٹی لیٹر کے اگر بات کی جائے تو تیس سلا کا یہ ونٹی لیٹر ہے چودہ دن کے اندر ایک مریض سے ونٹی لیٹر کے پیسے کمائے جا رہے ہیں دیکھیں جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑی جاتی ہے عوام کے ساتھ اس طرح نہیں ہونے دیا جائے گا گورنمنٹ اس کا نوٹس لے گی اس مسئلے کو حل کریں گے ہم اور اس طرح جاتی نہیں ہو کہ اندر لاکھوں روپر لاکھوں روپر لوگ یہ سپتال والے لے لیں لیکن اس کا کیا مسئلہ بھی علاج بھی تو نہیں ہے اس کا یہ صرف ٹیک کیئر ہے کیونکہ گورنمنٹ کی سپتالیں بہت اوور لوڈ ہو گئی ہیں ہزاروں پیشنٹس روز آ رہے ہیں اور مطلب سے داخل ہو رہے ہیں یہ اس پر سوال کرنا ہوں اور یہ ایکسپیکٹیج تھا لیکن یہ جو مسئلہ ہے جو آپ نے ابھی اٹھایا ہے یہ ارلیڈی ہمارے نوٹس میں لیکن یہ بہت ریسنٹ مسئلہ ہے یہ جو ہے امتیاز صاحب فیصل خان آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں ان کا سوال لے لیجئے جی فیصل امتیاز صاحب آپ نے کہا کہ ہزاروں لوگ روزانہ آ رہے ہیں لیکن کراچی میں جو ہسپٹلز رکھے ہیں سندھ گورنمنٹ نے بارہ کے قریب ہسپٹلز ہیں ان میں پرائیویٹ بھی شامل ہیں سرکاری ہوئی ان میں جو آئیسولیشن وارڈ بنائے بیڈ جو ہیں وہ صرف چار سو اٹھانوے ہیں اور پندرہ دن پہلے تک ان کی تعداد دو سو چوبیس تھی سندھ گورنمنٹ چار مہینے سے یہی بات کر رہی ہے کہ جو ہے پیشنٹ آ رہے ہیں تعداد بڑھ رہی ہے لیکن آپ کا جو کام تھا کرنے کا کہ یہ کیپسٹی بڑھاتے پانچ ہزار بیڈ کا وہ کرتے ہسپٹلز میں آپ نے یہ انتظام کیوں نہیں کیا صرف پانچ سو بیڈ ہے آپ کے جہاں پر کرونا کے مریض رکھے جا سکتے ہیں آپ ایکپو سنٹر گئے ہیں میں ہسپٹلز کی بات کر رہا ہوں فیلڈ ہسپٹلز کی نہیں اور ایکپو میں بھی ہزار پہلے دس ہزار کا اناؤنس کیا تھا پھر بعد میں آپ نے کہا کہ بارہ سو ہو گئے اور اس میں بھی بارہ سو پورے نہیں ہیں آپ جا کے چیک کر لیجئے اگر اس میں کوئی غلط ہے تو بتائیے گا مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ پورے اپنے بھیان سے اور میں آپ کو یقین جاتا ہوں اتنا اتنا ایکسپراکیت جتنا سندھ گورنمنٹ نے اور چیفے سے سندھ نے کیا ہے لیکن ایک پریکٹیکل وجوہ بھی تھی ventilators available نہیں تھے ہسپٹلز کو convert کر رہے ہیں ہم لوگ اور اسپطالے بن رہی ہیں اور ڈیلی کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے اور یہ مطلب امریکہ جیسے ملک اور اٹلی جیسے ملک انگلینڈ جیسے ملک اس کو نہیں کر سکے تو یہ جس طرح کیسے وبا پھیل رہی ہے اللہ سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اس کی جو افتار ہے وہ اس پر کمی آئے لیکن یقین رکھیں کہ جب امریکہ جیسے دنیا کے ملک اچھا امدیہ صاحب وفاق کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے 110 ventilators آپ کو مہیا کر دیا گئے ہیں کتنے ventilators آپ کے پاس ابھی یہ تو ہیلتھ دپارٹمنٹ کو پتا ہوگا کیونکہ وہ اس سے لیتے ہیں اور مطلب ہی آتے رہتے ہیں ان چیزیں ابھی شروع ہوئی ہیں انہوں نے کچھ دیئے ہیں جو کہ کل میڈیا میں آیا تھا میں پتا بھی کر لوں گا لیکن ہیلتھ دپارٹمنٹ اس کو بہتر طور پر بدا سکے گا یا پھر کہیں گے تو میں بھی آپ کو پوچھ کے بتا دوں گا یہ ventilators آتے ہیں تو پر مختلف جگہوں پر لگتے رہتے ہیں رش زیادہ کراچی میں ہے انٹریر میں اور باقی جگہوں پر وینٹی لیٹر ابھی تک موجود ہیں اور خالی پڑھیں کیونکہ یہاں زیادہ رش ہے اسپطالوں میں میں رش زیادہ ہے یہاں یہاں مریض بھی زیادہ آ رہے ہیں وابا سے متاثر لوگ جو ہیں کراچی میں زیادہ ہیں اس وجہ سے یہاں رش ہے لیکن اسپطال بن رہے ہیں اسپطالوں کو ہم سنورٹ کروا رہے ہیں نئے اسپطال بن رہے ہیں امدیاز صاحب جب پرائیویڈ سکولز کا معاملہ آتا ہے تو فیسے کم کروائی جاتی ہیں عدالت کو بھی اس معاملے میں کھولنا پڑتا ہے اب آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ یقین دھیانی کروا رہے ہیں کہ اس معاملے کو آپ آگے بڑھائیں گے یہ جو نیجی اسپطالوں کے اندر اس طرح سے لوگوں سے پیسے لیے جا رہے ہیں کیا ایکشن لیا جائے گا کتنی جلدی لیا جائے گا وابائی صورتحال تو آپ کے سامنے ہے دیکھیں جی ہیلتھ کیئر کمیشن اس معاملے میں کمپیٹنٹ آتھارٹی ہے ہیلتھ دپارمنٹ بھی ہے اس میں اور دیفنیٹلی میں آپ کے پروگرام سے تھوڑی در پہلے سیکیٹری ہیلتھ سے اسی مسئلے پر بات کر رہا تھا کیونکہ مجھے آپ کے پروگرام میں آنا تھا انہوں نے کہا ہیلتھ کیئر کمیشن سوری طور پر اس سے کاروائی کرے گا اور متعلقہ لاؤز موجود ہیں جو کہ اگر اوور چارجنگ کوئی کرتا ہے کوئی کسی کا کیئر نہیں کرتا اس طرح کے قانون موجود ہیں ہیلتھ کیئر کمیشن کے پاس اختیار موجود ہے جو کہ اس سے کاروائی کرے گا اس سے کاروائی بھی ہوگی اور نہیں ہوا تو ہم نیا لاؤز یہ انیکٹ کر لیں گے اور ابتیا صاحب یہ جو ڈاکٹرز ہیں فرنٹ لائن کے سولجرز ہیں ان کی محنت آپ کے ہمارے سامنے ہیں ان کو تو جتنا سلام پیش کیا جائے اتنا کم ہے لیکن یہ جو مالکان ہیں جو منمانیاں اپنی کرتی ہیں ان کے خلاف مستقل کیا کاروائی کریں گے آپ یہ مالکان بھی کوپریٹ کر رہے ہیں اس پر انہوں نے اسپدالوں میں کیا ہے لیکن ان سے بات کی جائے گی اور اگر انہوں نے بات نہیں مانی اور اس میں مناسب نہیں ریشت رگائے تو کانونی کاروائی بھی کی جائے گی لیکن پہلے بات کرنے میں یہ دیکھیں ابھی شروع دس پندرہ دن سے بارہ دن سے یہ مسئلہ شروع ہوا ہے جبکہ پرائیویٹ اسپتالوں نے مریض لینا شروع کی ہیں اور یہ نوٹس میں آئی ہے تو ہم اس کو فوری کورپ نوٹس لیں گے اور میں وزیراعالہ صاحب سے بات کروں گا اور فوری بات کروں گا آج اکل میں تاکہ وہ بھی اس میں نوٹس لے کے اس کا کام کریں اور لیکن ہیلتھ کیئر کمیشن کے نوٹس میں آ چکا ہے تھوڑا صبر کریں ایک دو دنوں میں اس پر سے کوئن چھلام حل کرنے کی کوشش کریں گے امتیاز صاحب چار مہین ہو گئے صورتحال کو کیا اس چیز کو آپ مانیں گے کہ آپ نے یہ معاملہ اٹھانے میں یا یہ بات کرنے میں دیر کر دی اس لیے کہ پرائیویٹ اسپتال اس سے پہلے کوویٹ کے پیشنس کو نہیں لے رہے تھے یہ ابھی سندھ گورنمنٹ کے کہنے پہ انہوں نے شروع کیا ہے اور یہ جو مطلب اپنے ہاسپٹلز میں کچھ بارز انہوں نے دیڈیگیٹ کی ہیں کوویٹ پیشنس کے لیے اس سے پہلے پرائیویٹ اسپتالوں میں نہیں تھا یہ صرف سرکار کے اسپتال تھے یا جو گورنمنٹ کی طرف سے دیزنگنٹیٹ تھے جن کے ساتھ ان کا کوارڈینیشن تھا جیسے انڈس ہاسپٹل تھا یا ایسا یویٹ تھا وہاں یہ ہو رہے تھے ادروائی جتنے پرائیویٹ ہیں اسپتالات اس میں لیکن امتیاز سب جیسے دوسرے ملکوں میں پہلے سے انتظامات کیے گئے اور خاص کر اب اس مہینے کو جس طرح سے پیک آؤٹ مہینہ کہا جا رہا تھا آپ کو نہیں لگتا پہلے سے انتظامات پہلے سے تیاریاں ہونی شاہیئیں تھیں لیکن ہم نے پوری تیاری کی ہے لیکن اس کے اور وجوہات بھی ہیں میں اس میں جانا نہیں چاہتا لیکن اس کی تیاری تھی اور تیاری ہی تھی اس کی جیسے پرائیویٹ اسپتالوں سے بات کی گئی بلکہ پورے کے پورے پرائیویٹ اسپتالوں سے اس کو دیکھور کرنے کی بھی بات کی گئی تھی لیکن ابھی اسپتال والوں نے جب خود ہی کہا کہ ہم اس کو خود کنورٹ کرتے ہیں اور امتیاز صاحب ابھی یہ امید ہم کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ آپ فوری سے اس معاملے پر ایکشن لیں گے کارروائی کریں گے تو ہم بھی یہی امید رکھتے ہیں اسے بہت شکریہ آپ نے وقت دیا فیصل خان آپ ہی ہمارے شکریہ تھے آپ دونوں کا شکریہ ناظرین ایک اور اہم معاملہ اسی پروگرام میں لیکن اس بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین تیارہ حادثے میں لاشوں کی شنات کا معاملہ مشکوک ہو گیا شہید انجنئر احمد مجتبہ کے بھائی نے دعویٰ کیا کہ باسر شخصیات افراد ناقابلے شناخ دو لاشوں میں سے ایک لینے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہیں تیارہ حادثے میں شہید ہونے والے ستانوے افراد میں دو کی لاشوں کی شناخ نہیں ہو سکی ہے اور میکینیکل انجنئر احمد مجتبہ کے گھر والے بھی اپنے پیارے کی میت کے منتظر تھے کہ اب انہیں باسر افراد کی جانب سے زبردستی ایک لاش لینے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور شہید میکینیکل انجنئر کے معاملے نے تیارہ حادثے میں شہدہ کی حوالگی کا معاملہ اب مزید مشکوک بنا دیا ہے اس سے پہلے دو متاثرہ خاندانوں نے بھی لاشوں کی حوالگی پر سوال اٹھائے تھے اور ایدھی فاؤنڈیشن کے سربرا پیسل ایدھی بھی سماجی اور سیاسی دباؤ ڈالے جانے کی شکایت پہلے کر چکے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے متاثرہ فیملی سے عارف اقبال اور احمد مرتضی ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کون ہیں وہ شخصیات جو دباؤ ڈال رہی ہیں لاش لینے کے لیے آپ کو کہہ رہی ہیں جو میں آیا ہوں پاکستان آئیلنڈ سے جمعہ کی شام کو جمعہ کی رات کو مجھے ضرور فون آئی تھے تو اس لوگوں نے مجھے کہا تھا لیکن اس کے بعد میری جو کمیٹی بنی ہے اس میں ڈی سی صاحب اور آپ نے کہتے ہیں ایس ایس پی صاحب بھی تھے تو ان لوگوں نے مجھے بہت بیجر اتمنان دلایا ہے اور ان لوگوں نے بہت تعاون کیا ہے تو جن شخصیات میں بھی مجھے آپ نے کہتے ہیں آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی جی میں آپ کو سنکہ انگولی آپ جی تو اس میں یہ تھا کہ جن لوگوں نے کیا مجھے تک لگتا ہے کہ وہ ان لوگوں کا اپنا نجی طور پر انہیں کیا ہے ان کا حکومتی ستا پہ کوئی اس میں عمل دکھن نہیں تھا اس میں حکومت کی طرف سے جو کمیٹی بنی ہے جس کو لیڈ کر رہے ہیں ڈی سی ارشد صاحب ارشد صدر صاحب انہوں نے سیٹردے کو جو میری ملاقات ہوئی ہے اس میں بہت اچھے طریقے سے تعاون کیا ہے انہوں نے پہلی فورصت میں جو میں نے پہلا پوائنٹ ان کے سامنے رکھا کہ پلیز جو عبدالکیون صاحب کی فیملی ہے ان کا ڈی ای نے فوری طور پر پنجاب انسٹیٹیوڈ اور ڈی ای نے سائنسیس میں جس اوری طور پر چیک کروائیں تو انہوں نے سنڈے کو اسی وقت تو پہلے پی آئیے والے کو فون کیا ہے اور پی آئیے والے سے کہا ہے کہ پہلی فورصت میں اس چیز کو پروسس کریں سنڈے کو ان کی فیملی کا ڈی ای نے لیا گیا ہے ان کے والد کا آج ان لوگوں کی والدہ اور ان کے بیٹے کا سیمپل لیا گیا ہے جو اس وقت پروسس میں ہے تو میں اس چیز کے بازے کر دوں کہ جو کمیٹی بنی ہے ان کی طرف سے کوئی مجھ پر پریشر نہیں تھا ان لوگوں نے بہت اچھا تعاون کیا ہے جن لوگوں نے جمعے کی رات کو مجھ سے فون کیا ہے ان کے پادر جو ہیں میرے والد سے ان کی سلامتوار ضرور ہے لیکن انہوں نے یہ جو مجھے لگتا ہے جو انہوں نے مجھ سے بات کیا ہے ان کا ذاتی طور پر انہوں نے مجھ کو فون کر کے یہ کہا تھا کہ آپ ان دو بوڈیز میں سے ایک وڈی لے اور معاملے وہ پتم کریں جس کو میں احمد صاحب اس پر عارف صاحب سے بھی پوچھنوں عارف صاحب جس طرح سے یہ ایک اور متاثر شخص احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ پولیس تعاون کر رہی ہی ہے کمیٹی کی جانے سے بھی کوئی پریشر نہیں ہے آپ کے والے معاملے میں کیا سین ہے آپ یہ بتائیے گا کہ کون کس پر آپ کا شکل ہے جو آپ کو پون کر رہے ہیں اور آپ سے کیا تعاون کیا جا رہا ہے let me just correct you پروگرام کا جو وہ ہے وہ دست کے طرف جا رہا ہے میں آپ کو سی بزار رہا ہوں یہ جس ٹائم پہ احمد مرتضی صاحب پہنچے ہیں اس ٹائم تک کافی سارا کچھ ٹھیک ہو گیا تھا ٹھیک ہے نا ہم لوگ گزرے ہیں جو کہ انیشل والا پریڈ تھا اس کے اندر کوئی help کوئی support ہوا رہا نہیں تھی ہی دی اور چیپا زاری باتیں باڈیز وارا آگے دے رہے تھے شروع میں جب وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ زبردستی سے لے گئے ہیں یا ایڈنٹیفکیشن ساتھ لے گئے ہیں ٹھیک ہے ان کی وہ بات ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر یہ سین ہے کہ جس ٹائم پہ میں کہا تھا کہ انانس کیا تھا لوگ کو چھے گھنٹے میں اپنے بچوں کی میں کروا لیا ہوں کہ کہتے ہیں یہ نے تیسٹنگ اس نے آنڈر 28 ٹھیک ہے نا ایک ویڈیو میں نکالا تھا میں بار بار اپیل کر رہا تھا لوگوں سے کوئی سن رہا نہیں تھا پھر ہم لوگ خود سٹارٹ کیے ایک مہم لوگوں کو کانٹاک کرنے شروع کی جن کے اندر سے احمد مطبع صاحب بھی ایک ہیں ان میں سے اس لئے ان کو پتا چڑھا تھا کہ لاہور سے آپ کے صحیح ریزلٹ آنا ہے اس لئے یہاں پہ آئے تھے ان کو کیو کی ریزلٹ ہی پکڑایا گیا تھا لیکن ان کو پتا تھا کہ دو نمبر ہی چل رہی ہے اس لئے اس لئے وہ منہ کر دیا تھا وہ ڈڑ گئے کیونکہ یہ ہمارے ساتھ کانٹاکٹ میں تھے آگے جو آپ کے دوسری لوگ جن میں لوگ ہیں موبین ہیں غزل ہیں یہ سارے اسی گروپ سے بلانگ کرتے ہیں اور ہمیں پتا ہے ایکچل آن گراؤنڈ ہوا کیا ہے اب آپ کو میں لاتا ہوں یہاں جو اینڈ پوائنٹ ہے ہوا یہ ہے کہ سارے اس ایکسرسائز کے بعد بار بار آپ لوگوں کو پاس چلا ہے کہ لاہور کی ریپورٹ جو آئی ہے وہ منفی کی ہے جو آپ کے کیو کی ریپورٹ ہے ٹھیک ہے بار بار پتا لگا ہے کہ لاہور کی جو ریپورٹ ہے زیادہ کہتے ہیں بہتر ہے زیادہ مستند ہے ٹھیک ہے اس کے وجود آپ میں بعد میں جاؤں گا کیونکہ یہ فرنزک پروپر ایک لیب ہے جس میں جو بندہ ہیٹ کر رہا ہوا ایک 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 بی آئی کا بندہ ہے ٹھیک ہے فرنزک سائنس ایک جوک نہیں ہے اچھا احمد جس طرح سے آریف بھی یہاں پاکستان آیا ہوں اور میری ڈیپٹی کمیشنر اچھا صاحب سے جو جو کمیٹی کے ہیٹ کہ رہتے ہیں سہرینے کو جب ملاقات ہوئی ہے تو میں نے پہلا پوائنٹ بازے کہتا ہے کہ پلیز جو عبدالکہیوں کی فیملی ہے ان کا ڈی ای نے ہونا چاہیے تو جو وہ تو خود چکا ہے اس کو پہلی قرصت میں اچھا صاحب نے انڈورز کر کے اس کو پروسس اسی وقت کیا ہے سنڈے کے ہو گیا ہے آج ان کا پروسس اس وقت چلنے میں اس وقت چل رہا ہے اور کسی بھی وقت اس کا ڈی ای نے کی رپورٹ آ جائے گی تو مجھے اس وقت اس ڈی ای نے کی رپورٹ کا انتظار ہے اور اس کے بعد کا لائے عمل طے ہوگا کہ آیا کہ اس کی رپورٹ کیا کہتی ہے تو میرے نظرین اس وقت میں اس وقت کوئی حتمی اعلان نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ حکومت کی طرف سے جو کمیٹی ہے وہ میرا تعاون بلکل کمیٹی آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے اور پولیس کی جانب سے بھی آپ مطمئن ہیں احمد صاحب اور عارف صاحب آپ دونوں نے وقت دیا آپ دونوں کا بہت ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی شو پر اپنا فیڈ بیک دینا مد پھولئے گا